امیر حسن here and welcome to my facebook page and youtube channel میں نے last video میں personal statement کے بارے میں بات کی اور already آپ کا پتہ میں پہلے videos منا چکا ہوں about application process for pgc with qts اس میں ایک بہت important component ہے جو کہ آپ کی application کا part ہے اور اس میں کافی کیوریز ہیں کہ اس کو ہم کیسے کریں اور وہ ہے equivalency exams بہت سے ایسے candidates especially جو for example سبجیٹ پہانا چاہتے ہیں for example biology or for example history geography for example ان کو pgc کرنے کے لیے english exam بھی چاہیے اور ان کو mathematics exam وہ بھی چاہیے کیونکہ یہ ان کی mandatory requirement ہے اور وہ جو جو level ہے english کا یا جو آپ سمجھ لیں mathematics level ہے وہ equivalent to all levels ہے یعنی کہ جو پاکستان میں ہوتا ہے اس کا جو exam ہے وہ آپ نے دینا ہوتا ہے یا اس کا exam exam دینا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو پی جی سی primary کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تیسٹا exam بھی required ہوتا ہے اور وہ ہے science کا exam so وہ تمام لوگ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور جو پی جی سی میں apply کرنا چاہتے ہیں اور وہ equivalence exam کے بارے میں تھوڑا سا confused ہیں یہ ویڈیو سپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے so first of all میری viewers کا جو آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اپنے valuable comments رہے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور جو آپ کی کیوریز ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو address کروں اور وہ تمام لوگ جو مجھے دیکھ تو رہے ہیں اور کافی information ان کو مل رہی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میری ان تمام لوگ سے request ہے کہ اگر آپ مجھے support کرنا چاہتے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے comment section میں مجھے بتائیں کہ ان کے لیے ان کو اگر کوئی بھی کیوریز ہیں یا کوئی بھی questions ہیں ان سے ضرور پوچھ سکتے ہیں اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کیوری کو اور ہر question کو address کروں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ پی جی سی کی جو application اس میں بڑا important جب application فارم فیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس او لیول کا یہ ڈی سی ایسی کی لیول کا exam ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے اس میں کیا چیز لکھی جائے ابھی کیونکہ آپ application فلن کر رہے ہیں اور ابھی پاس exam نہیں ہے تو پاکستانی جو candidates ہیں وہ لکھ سکتے ہیں کہ higher secondary school یا secondary school equivalence وہاں پہ just type in کر دیں اور جو آپ کا grade ہے یہ percentage ہے generally grade بھی لکھتے نہ بہتر ہے generally میں پتا کہ 70% پہ ایک grade ہوتا ہے تو آپ ایک grade اس میں place کر سکتے ہیں اگر آپ کے 70% super number ہیں یا اگر آپ کے 60 اور ابابہ تو آپ اس کو بھی place کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے یہ question تھا کہ اگر ہم یہ exam نہیں ہے ہمارے پاس تو کیا ہماری application refuse ہو جائے گی میں بہت سے ایسے لوگ کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ exam بعد میں دیا یا ان کا جو انہوں نے پہلے application فارم فل کی اور بعد میں interview process کے بعد selection process کے بعد یونیورسٹی نے ان کو کہا کہ ہمیں یہ exam جو ہے یہ چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے آپ یہ exam بعد میں بھی دے سکتے ہیں and same goes with the IELTS یہاں پہ ایک misconception ہے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے IELTS کا exam دے دیا تو آپ کو جی سی ایسی کا انگلیش exam نہیں چاہیے جبکہ ایسا نہیں ہے آپ کو IELTS exam بھی چاہیے اور آپ کو جی سی ایسی کا انگلیش exam بھی چاہیے یہ آپ سمجھ لیں کہ state کی requirement ہے کیونکہ جو پی جی سی ہے یا جو teaching training ہے یہ government based آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی requirements ہیں اور ان کی requirement میں یہ کہ جو teacher ہے اس کا جو انگلیش کا اور mathematics کا skill level ہے وہ at least اس کو O levels تک کی جو چیزیں ہیں جو یہاں UK کے curriculum کے حساب سے ان چیزوں کا بتاؤ اور اس لیے یہ state کی mandatory requirements ہیں تمام جتنے بھی course providers ہیں آہ وہ اس requirement کو وہ fulfill لازمی کرواتے ہیں otherwise آپ کو admission نہیں دیتے اب یہاں پہ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ exam کس طریقے سے دیا جائے آہ یا اس کو register کس طرح کیا جائے تو یہ آج کی ویڈیو specifically on questions کو address کرے گی آہم تو اگر آپ پاکستان میں ہیں for example آہ اب obviously جو آپ کی application پی ڈی سی کی start ہو چکی ہوئی ہے اور جو ابھی nearest possible exam جو آپ دے سکتے ہیں آہ through cameras آہ وہ ہے آپ کا میہ جون اور obviously اگر آپ میہ جون میں exam دیتے ہیں اس کا research ہے وہ جا کے کہیں August آہ کے ان میں آئے گا تو تب تک تو آہ اگر آپ کی requirements fulfill نہیں ہوں گی تو کوئی بھی course provider آپ کو admission نہیں دے گا even تو اگر آپ کا initial process جو وہ clear ہے اور آپ انہیں صرف انگلیش equivalence exam یا ڈی سی ایڈی سی exam جا ہے اس کو report submit کرنی ہے تو وہ آپ کا wait نہیں کریں گے تو وہ تمام لوگ جو بھی September 2024 میں آنا چاہتے ہیں ان کو میں recommend نہیں کروں گا کہ وہ Cambridge کا exam register کروائیں آہ یہ یاد رکھیں کہ جو university of Cambridge ہے اور university of Oxford آہ اگر آپ یہاں پہ پی جی سی میں apply کرنا چاہتے ہیں بہت comparative universities ہیں آہ generally یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی application refuse کر دیں initial faces پہ یہ کہہ کہ کہ جی آپ کے پاس آہ 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 gcse exam exam کا equivalent نہیں ہے لیکن باقی تمام universities جو ہیں وہ gcse کا equivalent exam جو ہیں وہ accept کرتی ہیں even میں نے ucl میں apply کیا تھا university college لندن میں اور وہ بھی equivalence exam جو ہے وہ آہ accept کرتے ہیں یہ top year university کے اندر آتی ہے ucl تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھو کو بھی issue ہونا چاہیے ایک ویلنس اگزیم آپ دے سکتے ہیں تو وہ لوگ جو ٹو تھاؤزن ٹونٹی فائٹ میں آنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے اگزیم ریجسٹر کریں اور کون سا اگزیم ریجسٹر کریں یہ بھی بہت امپورنٹ ہے تو میں پہلے جو کیمریش کے اگزیمینیشنز ہیں ان کو کور کروں گا کہ وہ کون کون سا اگزیمز آپ میں دینے ہیں اور کورٹ کون سا دینا ہے کیونکہ اگر آپ غلط کورٹ کا اگزیم دیں گے تو یونیورسٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے میں نے ایک اگزیم دیا تھا یو سیل کے لیے ایک ایڈمیشن کے لیے ہی لیکن انفورسنیٹلی مجھے اتنی ویرنس نہیں تھی اور اتنا کوئی ان کی ویب سیٹ پر بھی کلیرلی منشن نہیں تھا اور ابھی بھی اتنا منشن نہیں ہے کلیرلی میں نے ایک اگزیم دیا انگلیش اس سیکنڈ لینگویج اور جب میں اپلیکشن فل ان کی اور اس کے بعد جب میرا انٹرویو ہو گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ایکزیم جو ہے یہ میں نے ٹھیک نہیں دیا یہ والا ایکزیم ریکوائیڈ نہیں تھا بلکہ ان کو انگلیش اس فرسٹ لینگویج چاہیے تو یہ بہت امپورنٹ ہے کہ جو آپ کیمبرش اگر اگر ایکزیم ریجسٹر کر رہے ہیں تو آپ بلکل صحیح کوٹ جو ہے اس کو ریجسٹر کریں تو اب میں آپ کو اپنی جو سمجھنے کے پر لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا اس لئے کی اگزیم کون کون سا کوڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے اور کون کون سا کوڈ آپ نے ریجسٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو ایکزیم ہے وہ کون کون سے اویلیبل ہے ہمارے پاس اور کون سا اگزیم ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گا ایک ان میں سے ایک ایکزیم میں نے خود بھی دیا ہوئے تو میں اس کے بارے میں آپ کو زیادہ ریٹیل سے بتا سکتا ہوں سو لیٹس کو تو مائے کمپیٹر سکرین اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اگزیم ہیں اویلیبل وہ کون سا ہے اگر آپ دیکھیں تو جو کیمریز کی ویب سائٹ ہے اس میں ڈیفرنٹ طرح کے اگزیم آپ کے پاس اویلیبل ہیں لیکن میں بھی بات کروں گا انگلیش کی اور میٹس کی تو اگر آپ یہاں پہ جائیں تو انگلیش کے اندر آپ پاس ڈیفرنٹ آپشن آوپشنز اویلیبل ہیں انگلیش ایس فرس سیسٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو گریڈ ون سے لے کر گریڈ نائن تک جو ہے وہ سائن کیے جاتے ہیں لیکن پاکستان میں ابھی بھی جو لیٹرز ہیں اے بی سی ڈی اے اے وہ جو لیٹرز ہیں گریڈز کے وہ آم آم آ وارڈ کیے جاتے ہیں تو آئی ٹھنگ موسٹ پاکستان میں یا یہ ہمیں اس ٹائم پہ جو اگزام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ڈیرو فائی ڈبل ڈیرو اور انگلیش پس لینگوش ایکزام ہی آپ نے دینا ہے جب میں نے گلتی کی تھی جب میں نے ایکزام دیا تھا وہ میں نے دیا تھا انگلیش ایس سیکنڈ لینگوش آپ اگر یہاں پہ کوڈ دیکھیں تو یہ انگلیش آس کے لینگوش کو کوڈہ ہے ڈیرو فائی پہ ہیں ڈیرو تو یہ ایکزام آپ نہیں دے سکتے اگر آپ یہ دیں گے تو آپ کو جو انگلیسٹریز ہیں وہ اس exam کو accept نہیں کریں گی بلکل اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ انگلیس لٹریچر کے exam 0992 یہ بھی exam accepted نہیں ہے تو آپ نے مینلی جو exam جس پہ فوکس کرنا ہے وہ ہے انگلیس پرس لینگویج جس کا کوڈ ہے 0500 بلکل اسی طرح اگر ہم mathematics کی بات کریں تو جو mathematics کا ہمارے پاس exam available ہے وہ جو آپ نے exam دینا ہے وہ ہے ہمارے پاس mathematics 0580 اس کے اندر بھی additional mathematics یا mathematics international وہ ہم اس کو فوکس نہیں کریں گے جو میں ہیں وہ ہے 0580 یہ آپ دیکھیں تو نیچے 912 لکھاو ہے 0980 بسکلی ایک ہی exam بھی ایک جیسے یہ ہے صرف پرک یہ کہ mathematics 0580 اس میں پاکستان یا انڈیا میں اوہلیبل ہوگا اور اس کی جو گریڈنگ ہے وہ ہے سے لے کر جی ایس تک تو آپ یہاں exam register کر سکتے ہیں اور یہ exam register کیسے کرنا ہے ہے اس کی جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ آپ کی ویب سیٹ پہ ہی جاتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے کی ویب سیٹ ہے بلکہ کی ویب سیٹ نہیں یہ بریٹش کانسل کی ویب سیٹ ہے جس کے تھوڑ جو ایکزیم آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں تو یہ میں ہم کی ویب سیٹ کھوڑ رہا ہوں بریٹش کانسل کی تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے how to register as a private candidate تو آپ اس ویب سیٹ پہ جائیں گے اور یہاں پہ تمام انفرمیشن جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اور ڈیٹس بھی اویلیبل ہیں کہ کٹ آف ڈیٹس کیا ہیں تو اب بھی بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی سین پہ آ رہا ہوگا جنہوں نے مئی جن میں ایکزیم دینا ہے ان کی جو نورمال سٹیج اپلیگیشن ہے وہ سیون فیبری ٹو تھاؤزن ونڈی فور تک وہ سببنٹ کر سکتے ہیں اور ایکزیم جو ہے وہ مئی جن میں ہوگا اور اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ آئے گا آگست ٹو تھاؤزن ونڈی فور میں اور اگر آپ کا ریزلٹ لیٹ ہے کیونکہ جنرلی جتنے بھی انفرسیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس ریزلٹ جو ہے وہ آگست سے پہلے تک ان کے پاس پہنچا ہو تاکہ وہ تمام آپ کو ان کی ریکوارمنٹ پوری ہو جائیں اس کے بعد آپ کو کیس لیٹر ایشو کریں اور کیس کے بعد آپ ویزا فائل کر سکیں گے ان ویزا جو ہے اس میں بھی ٹائم لگتا ہے تو آپ کی پوری کوشش ہی ہونی چاہیی کہ آپ کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ مئے تک جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں آپ کو کیس لیٹر ایشو ہو کیونکہ ویزا پروسسٹ ہے وہ کافی لیندھی ہے اس میں بھی سمٹیم دو سے تین مینہ رکھ سکتے ہیں depending upon your circumstances تو اگر اس کا ریزلٹ آگست میں آگا تو آبیسلی آپ یو کے ٹائم لی نہیں پہنچ سکیں گے پی جی سی کورس جنرلی سپٹیمبر میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایڈوائزبل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو سپٹیمبر ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور میں آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کون سا exam ہے جو آپ دے سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اکثر جو کورس پروائیڈرز ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں about ایکویلنس exam کے اگر آپ جی سی ایسی کی exam آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک ایکویلنس exam سے اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں تو بھی میں آپ کے سامنے ایکویلنس exam کی discussion جو وہ کروں گا تو اگر میں یہاں پہ ایک ویب سائٹ پہ جاؤں تو جنرلی جو کورس پروائیڈر ہیں یہ مین جو چار ایکویلنس exam ہیں ان کو accept کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے ایکویلنسی ٹیسٹنگ اس کی ویب سائٹ یہاں پہ دی بھی ہے اسی طرح اے سٹار ایکویلنس ہے اس کے علاوہ برمنگم یونیورسٹی ہے ان کا کوئی ایکویلنس ٹیسٹ ہے اور اس کے بعد سینٹ میریس جو ان کا اپنا ایک ایک ایکویلنس exam ہے جو یو سیل ہے یو سیل نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایدھر اے سٹار ایکویلنسی کا exam دے دیں یا آپ ایکویلنس ٹیسٹنگ کا exam دے دیں یہ جو فرسٹ ویب سائٹس لکھی ہوئی ہیں اور ہوفولی جو موسٹلی جو کوٹ پروائیڈر ہیں پی جی سی سے ریلیٹڈ وہ آپ کو انہی دو مین ٹیسٹنگ جو پروائیڈرز ہیں ان کے پروہ کہیں گے کہ آپ اتنا exam جو ریجسٹر کریں تو لیٹس ایک اگر ہم میں نے جو exam دیا تھا وہ اے سٹار ایکویلنسی کا تھا کیونکہ جب میں ایکویلنسی ٹیسٹنگ پہ گیا جو پہلی ویب سائٹ ہے وہ مجھے تھوڑا سا کنفیوزنگ لگا اور مجھے کوئی اتنا پتا بھی نہیں تھا کہ اس لیبس کیا ہوگا اور وہ میرے لیے اس کو دیکھنا زیادہ مشکل تھا لیکن جو اے سٹار ایکویلنسی یہاں پہ انہوں نے دیفنٹ طرح کے exam جو وہ لکھے ہیں میں math english science etc تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو پی ڈی سی سائنس کر رہے ہیں ان کو تینوں exam required ہوتے ہیں اور جو پی ڈی سی secondary کر رہتے ہیں ان کو minimum English اور ان کو math کا exam لازمی required ہوتا ہے تو اگر اب اگر میں یہاں پہ English میں چلا جاؤں تو یہاں پہ اس کے price لکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو available dates ہیں وہ لکھی ہوئی ہے کہ جو test ہے وہ کس طریقے سے ہوگا اور یہ test obviously online test ہے اور آپ اس کو گھر بیٹھ کے جو ہے وہ آپ exam کو دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ different options آ رہی ہیں کہ آپ اس میں exam بھی منگوا سکتے ہیں course preparation material بھی منگوا سکتے ہیں اور ساتھ میں tutorials بھی تو اگر آپ یہ تمام چیزیں منگواتے ہیں تو obviously اس کی cost ہے وہ زیادہ ہوگی three hundred and sixty four pounds یہاں پہ show ہو رہی ہے اور اگر آپ خالی exam register کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ کام ہوگی اب یہاں پہ اگر آپ نیچے آئیں تو انہوں نے یہاں پہ اپنا syllabus جو اس کو define کیا ہوا ہے کہ ان کا جو syllabus ہے یہ specification کیا ہے تو اگر آپ اس tab کو دیکھیں تو لکھا ہوا ہے free ways to revise تو یہاں پہ انہوں نے انگلیش equivalence exam کو breakdown کیا ہوا ہے کہ exam ہے کس طریقے سے اور یہاں پہ جو course specification ہے وہ بھی دیوئی ہیں اور انہوں نے ساتھ میں ایک past paper اور انہوں نے ایک mask scheme جائے وہ بھی آپ کو دیوئی ہے جس میں آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ exam جائے وہ کس طریقے سے تھا اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں گی میں آپ کو اپنا exam جائے وہ شو کر دیتا ہوں کہ جو میرے پاس exam تھا وہ کس طرح کا تھا تو جو میں نے خود دیا تھا تو میری اس میں computer screen کے پر آپ کو exam جائے وہ نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پہ اگر میں اس exam کو کھولوں یہ paper one ہے basically ایک ہی paper basically وہ لیتے ہیں اور اسی کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے place in کی ہوتی تھا اور یہ میرے پاس exam ہے جو کہ basically aqa کی specification جو ہے انہوں نے اس سے لیا ہو ہے آپ aqa کی website پہ جا کے ان کے جس انگلیش کے sample exams ہیں وہاں سے بھی download کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ pay نہیں کرنا چاہتے آپ کو تھوڑی سی research کرنی پڑے گی آپ کو exam material ڈھونڈتے ہوئے تھوڑی سی آپ effort کرنی پڑے گی تو یہ جو exam تھا وہ تکیبن دو گھنٹے کا exam تھا اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو exam ہے اس کے اندر approximately i think 7 سے 8 questions تھے یہاں پہ 6 questions ہیں یہاں پہ اور اس میں section a reading کا ہے اور میں آپ کے سامنے reading section بھی آپ کو کھوڑ کے دکھاتا ہوں کہ اس section سے کیا پوچھا تھا تو یہاں پہ یہ i think this is the file جس میں reading section تھا یہ source a ہے اور یہ source b اب یہ source a یہ text لکھا ہو ہے اور اس text کو read کرنے کے بعد آپ نے obviously questions کو answer کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ source b ہے آپ اس پورے source کو read کرتے ہیں اور اس کے ساب سے آپ نے اس کو answer کرنا ہے تو اگر میں test پہ واپس جاؤں تو اس کے اندر انہوں نے کچھ questions source a سے related پوچھے میں اس کے بعد next question تھا کہ آپ نے source a اور source b کو دونوں کو refer کرتے ہوئے آپ نے summary جو ہے وہ ایک لکھنی ہے یہ question number two تھا اس test کے اندر اور اس کے بعد number three جو ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ how does the writer use language to describe the division in society تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو prepare کرنا ہے کہ وہ basically کیونکہ english as first language ہے تو جس طرح ہمارے author کسی بھی چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے for example کوئی author جو ہے وہ وہ کوئی تمہید باندھ رہا ہوتا ہے for example یا کچھ وہ vocabulary کے words use کر رہا ہوتا ہے یہ proverbs use کر رہا ہوتا ہے یہ کوئی نہ کوئی grammatical sentences جو ہے اس طریقے سے use کرتا ہے یا آپ جو کہہ لیں کہ ہمارے محاورے ہوتے ہیں اردو میں بلکل اسی طرح انگلیش language میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے آپ نے جو writer ہے اس کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ writer کا مطلب کیا ہے ہے یا اس کا مفہوم کیا تھا یہ بات لکھنے کا یا وہ کہنا کیا چاہ رہے تو یہ کیونکہ english as first language ہے تو یہ exam تھوڑا سا tricky ہے اس کو آپ کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے prepare کرنا ہوگا یہ انہوں نے آپ کو place دیو یا اس کو لکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ نے next question دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے for this question you need to refer to the whole source a or b یعنی کہ دونوں sources وہ combined آپ نے دیکھ کے sponsor کرنا ہے compare how the two writers have conveyed their different attributes اور compare their different attitudes اور جو انہوں نے method ہیں اور جو references ہیں وہ کس طریقے سے use کیا تو یہ جو author لکھ رہا ہے آپ نے author کی writing پر کمنٹ کرنا ہے تو یہ کیونکہ english as first language ہے تو obviously یہ exam تھوڑا سا جیسے میں نے پہلی بتایا تھا کہ اس کو اس کو prepare کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگین آپ practice papers سے aqa کی website پر چلے جائیں یا جو gcsc کی website ہے اس کے پر چلے جائیں اس exam کو آپ وہاں پر prepare کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کے بعد next question ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو source a ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا source سے کیا ہے اس کی line number 25 پہ چلے جائیں اور اس میں اس نے ایک praise کو جہاں نا وہ highlight کیا ہے آہمم a student having read this section of the text said the writer makes the reader feel sympathetic to the poor girl who seems to hopeless and pathetic to what extents do you agree تو یہ آپ کی اپنی opinion ہے in this response آپ نے یہ تمام چیزیں لکھنی ہے your own impression of the writer's feeling um evaluate how the writer has created these impressions and support your opinion with the reference to the text تو یہ 20 number کا question ہے آپ نے text کے اندر سے examples کو code کر کے آپ نے اس تمام چیزوں کو basic کے لیے آنسر کرنا ہے تو اگر یہ اپنا سیدھا exam نہیں ہے جو انگلیش کا exam ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی effort کرنی پڑے گی تھوڑی سی آپ کو جان مارنی پڑے گی اس کے بعد اس ٹیس کا section بھی ہے your advice to spend about 45 minutes on this section choose one of the following questions write in closed sentences تو اب یہاں پہ number six ہے اب یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسے ٹائپ ہے the fact that child poverty is not a thing of the past is a huge worry for the future of our society we should all do more to ensure that every child no matter the background has a fair start in life write an article for a broadcast uh i'm sorry sorry word sheet newspaper in which you explain your point of view on this sheet or write a description suggested by this picture تو یہ آگے پاس یہ 40 marks کا ہے جس میں 24 marks trend content کے ہیں اور 60 marks technical accuracy کے ہیں آم یہ online exam ہے اور مجھ سے ایک دو کچھ لوگوں نے contact پہلے بھی کیا تھا جب میں پی جی سی کرنے کے لیے آ رہا تھا آہ تو مجھ سے کوششن پوچھا گیا جو کہ کافی فنی تھا اور مجھے بڑی ہسی بھی آئی اور پوری سی مائیو سی بھی کوششن یہ تھا کہ کیونکہ یہ online exam ہے تو کیا ہم cheat کر سکتے ہیں کسی اور مین سے اس exam کے اندر as a teacher پہلی بات یہ کہ اگر ہم خود cheat کر کے اس طرح کے exam پاس کریں گے تو مجھے بتائیں کہ ہماری اپنی ethical اور moral values کیا ہیں اور already ہماری society جو ہے وہ کس طرح جا رہی ہے آپ کے سامنے ہیں ہمارے ہاں جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں دن بہ دن جو ہے اس کے اندر کم ہی آتی جا رہی ہے اور جو current trend ہے social media کا ہم لوگ جو ہیں وہ social media پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح کا content دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح کی content پہ بہت زیادہ views آتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کا میں اس کو زیادہ explain نہیں کرنا چاہتا اور جو لوگ پڑے لکھے ہیں یا جو society کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے لوگ ان کو اس طریقے سے نہ promote کرتے ہیں نہ ان کو اس طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو کوئی encouragement ملتی ہے تو again as a teacher as an educator یہ میری لئے شرم کی بات بھی ہے کہ اگر کوئی teacher مجھ سے یہ پوچھے کہ کیا ہم اس exam کے دوران cheat کر کے اس کو pass کر سکتے ہیں پہلی بات ہے یہ کہ بہت morally بہت غلط بات ہے دوسرا وہ جب exam آپ دے رہے ہوتے ہیں تو camera آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ online exam ہوتا ہے وہ آپ کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہوتے they have all eyes on you اور obviously وہ make sure کرتے ہیں کہ آپ کی computer screen آپ کی everything جو ان کے سامنے ہو تاکہ آپ ان کے سامنے exam دے سکیں تو اس طریقے سے cheating کا سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن again ہمیں ہمارے اندر یہ سوچ ہونی بھی نہیں چاہیے کہ ہم cheat کر کے آگے نکلیں ہمیں honesty کے ساتھ آگے جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اور یہ teaching profession میں obviously honesty نہیں ہوگی تو ہم آگے بچوں کو کیا سکھائیں گے so اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو math کا exam بھی یہاں پہ لکھا ہوئے اس کی guidelines کے math exam میں کیا ہوگا اگر آپ یہاں پہ section میں math کے پر click کریں تو آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ جو details ہیں math exam کی وہ آ جائیں گی again مجھے یہ دینا نہیں پڑا تھا مجھے پاس masters اور PhD کی دیگری تھی تو مجھے یہ والا exam math والا exam ہو گیا تھا لیکن again بالکل اسی pattern پہ آپ اس کی booking کر سکتے ہیں اس میں کیا کا content ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے یہاں پہ اور کونسا وہ specification جو ہے وہ لے رہے ہیں وہ تمام details جو ہیں ان کی website پہ دیکھی ہوئی ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہاں پہ یہاں پہ math equivalency exam کی specification ہے اور i think یہاں پہ 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 بھی available ہوگا yes تو آپ یہاں سے اس کو repair کر سکتے ہیں اگر آپ material میں ہو آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی obviously اس website پہ جا کے ان کو extra pay کر کے آپ جو exam preparation material ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو thank you so much for watching my videos میری videos جو ہیں وہ اگر آپ teacher ہیں اور آپ UK میں آنا چاہتے ہیں please یہ ویڈیو اب باقی teachers تک بھی پہنچائیں کیونکہ میں نے جو اپنا youtube کا channel بنایا تھا اس کی basic purpose یہی تھا کہ جو جس طریقے سے میں پاکستان سے UK پہنچا کس طریقے سے میں نے میرا جرنی رہا میں نے پی جی سی کس طریقے سے انرول کیا obviously یہ آپ کو کسی دوسری ریچرکے کو بھی بتائیں گے تو اب بعد بتانے سے کوئی حرج نہیں ہے ہم لوگ generally کوشش یہ ہماری پاکستانیوں کی as a society collective approach یہ ہے کہ ہم information hide کرتے ہیں اور یہ میں نے چیز یہاں پہ بھی دیکھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے لوگ کو فائدہ پوچھانے کی کوشش نہیں کرتے ہم ہم نقصان پہنچا دیں گے لیکن فائدہ نہیں پہنچائیں گے یہ ہماری بہت negative approach ہے اس کو change کرنا ہوگا اور میری آپ کو اسی request ہے کہ جو جو آپ کی لوگ ہیں teacher community کے اندر اور ان کو آپ کا مست کمی information share کر سکتے ہیں آگے ہر بندی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ apply کرنا چاہتا ہے اس program کے لیے نہیں کرنا چاہتا but at least کیونکہ جس طرح پر میں apply کر رہا تھا مرے پاس کوئی بہت enough material نہیں تھا especially وہ لوگ جو پاکستان سے گئے ہوں بہت سے ایسے لوگ جو UK میں already ہیں ان کے اپنے experiences تھے لیکن کوئی ایسا بندہ جو پاکستان جیسے ملک سے دوسرے ملک میں آیا ہو مرے پاس اس طرح کی کوئی information نہیں تھی تو یہ میں نے جو decision لیا تھا یہ میرے لئے بڑا مشکل decision تھا پاکستان چھوڑ کے یہاں پہ آنا اور کیونکہ اس طرح سے guidelines نہیں تھی تو یہ جو videos میں بنا رہا ہوں یہ جو میرا content ہے PGCC related یہ بہت سے لوگوں کے جو help بھی کر سکتا ہے ان کو جو teaching profession ہے اس کو بہتر کرنے میں help کر سکتا ہے اور ان کو آگے job اکپائے کرنے میں especially gulf countries میں یا اگر وہ UK میں آکے پہانا چاہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی جا کے اپنا profession continue کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ helpful ہو سکتا ہے تو kindly میرے جو ویڈیوز ہیں ہم کو اپنے colleagues تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ messages spread thank you so much for watching my videos تو یہ question ہو تو ضرور کچھ یہ comment section میں آمی حسن سائنگ آف